تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حضرات اگرامی آپ نے بڑی ہی محنت سے سنت مصطفیٰ کانفرینز کو منعقد کیا اور ایسے ٹاپک پہ بولنے کے لیے کبھی کبھی موقع ملتا ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب عوام خود اصلاح پسند کرتی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اِن محبوب ان سے فرما دی کن سے میرے بندے سے جو مجھے پوجتا ہے میری عبادت کرتا ہے اسے کہا جا رہا ہے اسے نہیں کہا جا رہا ہے جو اللہ کی بہدانیت کو اقرار نہیں کرتا اسے نہیں کہا جا رہا ہے جو اللہ کو ایک نئی مانتا اللہ کی عبادت نہیں کرتا اسے نہیں کہا جا رہا ہے جو اللہ کی ربوبیت کا خائل نہ ہو اسے نہیں کہا جا رہا ہے کسے کہا جا رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے جو اللہ کو اپنا رم مانتا ہے جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے جو اللہ کی پرشتش کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فرماتا ہے یہ میری عبادت کرتا ہے یہ مجھ سے خوش کرنا چاہتا ہے مجھے یہ راضی کرنا چاہتا ہے مجھے یہ پسند میرا پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے یہ محبوب اگر یہ چاہتا ہے تو ان سے فرما دیجئے ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ تو راضی کرنا چاہتے ہو اس گمان میں کہ میں سجدہ کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا میں قیام کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا میں رکو کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا میں کل میں توحید پڑھوں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا میں اس گمان میں کہ میں سکان کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا آج کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر مجھے راضی کرنا ہے مجھے خوش کرنا ہے میرا پیارا بننا ہے تو فتہ دی رونی میری طبعہ اللہ راضی ہو گا محبوب ان سے فرما دے محبوب ان سے فرما دیجئے تو پہلے تجھے رازی کر لے محبوب انہیں فرما دیجئے میرا پیارا بننا چاہتا ہے تو پہلے تیرا پیارا بن جائے اے محبوب سنو سنو وہی میرا ہے جو تیرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں قرآن میں اہدین السرات المستقیم کہا اے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا وہ سیدھا راستہ مصطفیٰ ہے قرآن میں حبداللہ فرمایا اللہ کی رسی واللہ کی رسی مصطفیٰ ہے قرآن میں ذکراللہ فرمایا اللہ کی یاد اللہ کا ذکر وہ ذکر ذکرہ مصطفیٰ ہے قرآن میں فرمایا جس ذکر کے بارے میں ذکر کے بارے میں اے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو رب کا پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو پسندیدہ تیرا من جائے جو تجھے پسند آ گیا وہ مجھے پسند آ گیا اب یہاں سے میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں بہت ہی توجہ طلب ہے کون ہے جو حضور کو پسند ہے ایک بات یاد رکھئے گا ہم مسلمان ہیں نا اور مسلمان تب ہی ہوتا ہے جو اللہ کی وہدانیت کے ساتھ رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اور صرف گواہی نہیں دیتا انہوں نے جو دیا وہ لے لیا جس چیز سے منع کیا اس سے رک گیا وہی مومن ہوتا ہے ہمیں نماز دیا لے لیے روزہ دیا لے لیے حج دیا لے لیے زکاة دیا لے لیے شراب سے رکے ہی نہیں تو مومن مسلمان تو ہے پکے مومن مصطفیٰ کا ہو نہیں سکتے جس چیز کو دیا اسے لے لو جس چیز سے روکا اسے رک جاؤ یہی تو ایمان ہے یہی تو ایمان ہے کہ مصطفیٰ ہسی کو پسند فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کے دیئے ہمیں راستے پر چل پڑا اور روکے ہمیں راستے سے رک گیا ہم نے دنیا دیکھتی رہی کسی کو نظام الدین اولیاء کہا کسی کو محبوب محبوب الہی کہا کسی کو سابرالہ الدین کہا کسی کو خاجہ غریب نواز کہا کسی کو غوث آزم کہا کسی کو جنید بغدادی کہا کسی کو حسن بصری کہا یہ کون تھے یہ وہ تھے جسے مصطفیٰ نے جو دیا تھا انہوں نے رکھ لیا جس چیز سے ہوگا تھا وہ رکھ لیا یہ سارے کے سارے حضور کی سنت کا چمک ہے سمجھ لیں ورنہ وہ چادر کے محتاج تھوڑے ہیں وہ چادر کے محتاج نہیں ہیں ایک بات بتا دیتے ہیں اچھی طرح سے آپ کان کھول کر سن لیں یاد رکھنا حضورگوں کا وفادار وہی ہے جو ان کے پیغامات پر چلتا ہے اور لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے صرف عرص کے ذریعے وفادار بننے کا دعویٰ کروگے تو نہیں ہوگے اپنے وعدے میں جھوٹے ہو کیونکہ محبت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو محبوب کو پسند ہے اسے اپنا لینا اسے اپنی زندگی میں ڈھال لینا اسی کو محبت کہتے ہیں آپ نے ڈھالا اللہ کی محبت کا دعویٰ کر دیا لیکن اللہ کی حکم کو نہ مانا کسی دانشور نے کہا تھا نا کہ ہم اللہ کو مہطو مان لیے اللہ کی نہ نہ مانے ہم رسول کو تو مان ریے رسول کی نہیں مانے ہم نے قرآن کو تو مان لیا قرآن کی نہیں مانے ہم نے ولیوں کو تو مان لیا كلی نہیں ہوا تو حضور کا پسندیدہ کون ہے حضور کسے پسند فرماتے ہیں تو میں نے ایک لفظ کہا تھا جو حضور نے دیا اسے لے لو جس سے اسے روکا اسے سختی سے رک جاؤ شراب سے روکا ہے رک جاؤ زنا سے روکا ہے رک جاؤ بے حیائی سے روکا ہے رک جاؤ سود سے روکا ہے رک جاؤ جوے سے روکا ہے رک جاؤ اگر ان سب سے رکے نہیں تو یاد رکھنا کل خیامت کے دین مصطفیٰ تم سے چہرہ پھیر لیں گے اور جس سے مصطفیٰ چہرہ پھیر لے پھر رب کی رحمت اس کی طرف اسی کے لیے رب کی رحمت ہے جس کی طرف مصطفیٰ دیکھ لے اس کی طرف مصطفیٰ دیکھ لے ایک مثال دیتا ہوں اس کے بعد بات آگے بڑھاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا ابھی حالتِ کفر میں تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل مارتا تھا وہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لباس پہنتے تھے نا وہ بھی لباس پہنتا جیسے داڑی رکھتے تھے وہ داڑی رکھتا جیسے اسہ پکڑتے تھے وہ اسہ پکڑتا یعنی جیسے جیسے حضرت موسیٰ کرتے ویسے ویسے وہ بندہ کرتا موسیٰ کی قوم نے دیکھا کہ میرے نبی کی نقل مارتا ہے میرے نبی کی طرح لباس پہنتا ہے میرے نبی کی طرح اسہ پہنتا ہے میرے نبی کی طرح داڑی رکھتا ہے تو انہیں غصہ آ گیا جب غصہ آیا تو انہوں نے شہر سے باہر کر دیا شہر سے باہر کر دیا کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کوئے دور پر جاتے ہیں اللہ سے کلام کرنے اللہ فرماتا ہے موسیٰ کلام داد میں کرنا پہلے اس پہاڑ کے نیچے چھلے جاؤ میرا ایک پیارا سا بندہ ہے اس کو کفن دفن کر دو وہ میرا بڑا پیارا بندہ ہے بڑا پیارا بندہ ہے وہ انتقال کر دیا ہے ان کی جنازے کی نماز پڑھو کفن دفن کرو حضرت موسیٰ پہاڑ کے نیچے آتے ہیں جب نیچے تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں یہ وہی بندہ ہے جسے شہر سے باہر کیا گیا تھا یہ وہی بندہ ہے جو میری نکلے مارتا تھا یہ وہی بندہ ہے جو میری طرح لباس پہنتا تھا یہ وہی بندہ ہے جو میری طرح اسا پکڑتا تھا یہ وہی بندہ ہے جو میری طرح داڑی بندہ رکھتا تھا یہ وہی بندہ ہے جو میری نکلے مارتا تھا حالت کفر میں تھا نکلے مارتا تھا قوم گصہ ہو جاتی ہے شہر سے باہر کر دیا جاتا ہے حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں اے رب کائنات اے میرے رب یہ تو وہی بندہ ہے جو نکلے مارتا تھا یہ وہی بندہ ہے جو میری نکلے مارتا تھا یہ وہی بندہ ہے جسے میری قوم نے باہر نکالا آخر وجہ کیا ہے کہ تُو نے اسے پسند فرما لیا آخر وجہ کیا ہے کہ تُو نے اسے محبوب بنا لیا آخر وجہ کیا ہے اے میرے کریم اللہ اس کو معاف کرنے کی وجہ کیا اور مجھے کفن دفن بھیج لے کے اور تُو نے اسے پیارا کہا آخر تیرا پیارا بننے کی وجہ کیا ہے اللہ کا اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ اگرچہ حالتِ کفر میں تھا لیکن جب تمہاری طرح لباس پہنتا تھا نا تمہاری طرح داڑی رکھتا تھا نا تمہاری طرح عصا پکڑتا تھا نا اے میرے موسیٰ یہ اگرچہ حالتِ کفر میں تھا لیکن جب تیری نقلیں مارتا تھا بڑا پیارہ لگتا تھا جب تیری نقلیں مارتا تھا نا بڑا پیارہ لگتا تھا اگرچہ حالتِ کفر میں ہو تیری نقلیں مارتا تھا بڑا پیارا لگتا تھا اسی پیار کی وجہ سے میں نے دولتِ ایمان سے نواز دیا بے مسلمانوں مبارک ہو جو حالتِ کفر میں نبی کی نقلیں مارے اللہ دولتِ ایمان سے نواز دے دوائے چہرے پہ تاہی سزانے والے مبارک ہو اگر تُو نے نبی کی رضا کے لیے نبی کی سنہ بتا کرنے کے لیے چہرے پہ داری رکھا ربار فتید لباس پہنا ابھی کی راہ پر چلے تو کل قیامت کے دین یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے نعرِ تغبیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت سنتِ مصطفیٰ کانفریس نعرِ رسالت یہی ذریعہ نجات ہے آپ نے مجنوب ہونے دیکھا ایک مرتبہ جنابِ قیس سفر کے لیے نکل پڑا سفر کے لیے نکل پڑا اپنے دوست کے ساتھ کہہ دین تک باہر رہا کھانا ختم ہو گیا بھوک لگی آپ لوگ بھوڑ ہو رہے کیا کھانا ختم بھوک لگی اس کے دوست نے کہا ایسا ہے کہ چلو کہیں سے شکار ڈھونڈتے ہیں پھر اسے بھون کر کھاتے ہیں جب گئے تو بہت تلاش کے بعد بڑی محنت کے بعد ایک ہرنی ملی اب وہ جاتا ہے اور جنابِ قیس کے ہاتھ میں چھوڑی تھماکے کہتا ہے چلو زبا کر کے لے آؤ بھون کے کباب بنا کر کھایا جائے وہ چلا آیا جنابِ قیس واپس چھوڑی لے کر آ رہے تھے کہا چھوڑی تو لے کر آ رہے ہو گوشت کہا ہے ہرن کہا ہے کہا میں نے رہا کر دیا کہا کیوں کہا اس کی آنکھیں میری لیلہ کی طرح مل رہی تھی میں جیسے ہی چھوڑی چلانا چاہا میں نے دیکھا اس کی آنکھیں میری لیلہ کی طرح مل رہی تھی یہ بات مزاجی محبت کی ہے کل قیامت یا دین اللہ ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے چہرے بیت داری سجایا مصطفیٰ کی طرف نے چہرہ بنایا کل قیامت کے دین جب ہوگنے فرمائے گا رب دیکھے گا کہ میرے بندے کا چہرہ میرے محبوب سے ملتا ہے تو جنت کی آنکھا جہنم سے رہائی اتا فرمائے گا جہنم سے رہائی اتا فرمائے گا کیونکہ چہرہ مصطفیٰ کی طرح سجایا ہے لباس مصطفیٰ کی طرح پہنا ہے مصطفیٰ کی طرح پہنا ہے یقین جانو میں میرے بھائیوں جب مصطفیٰ کی طرح بولنا اپنا لیا جائے مصطفیٰ کی طرح لباس اپنا لیا جائے مصطفیٰ کی طرح جہنہ اپنا لیا جائے جو جدہ ترہ اگر اجزاء کو لباس کو اپنا لیا جائے تو وہ نجات دلا سکتی ہے تو ذرا سوچو جو محبت مصطفیٰ میں خود کو فنا کر دیا تو میرے بھائیوں اپنی راہ کو مصطفیٰ کی راہ پہ لاؤ اپنے آپ کو تمنیہ کی تمام آرائش کو چھوڑو جو مصطفیٰ کو پسند ہے اسے اپنا لو جو مصطفیٰ کو خوشی ہے اپنا لو یاد رکھنا ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کیا نبی کو پسند ہے کیا نہیں پسند ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیا اللہ کو پسند ہے کیا نہیں پسند ہے تم کہتے ہو تباہ ہو رہے ہیں تم کہتے ہو برباد ہو رہے ہیں تم برباد ہوئی اس لئے رہے ہو کہ تم نے اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر فوقیت دے رکھی ہے یاد رکھنا جو قوم اللہ کی رضا پر مصطفیٰ کی خوشی پر اپنی خواہشات کا فوقیت دیتی ہے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے ایک صحابی رسول تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رزر رہے تھے راستے تھے دیکھا ایک مکان بنا ہے محراب نمہ مکان آقا کریم نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا گھر ہے تو کسی نے کہا حضرت یہ ایک انساری صحابی کا گھر ہے حضور یہ ایک انساری صحابی کا گھر ہے آقا کریم چلے گئے یاد کر اس انساری صحابی کو کہتا ہے کہ جانتے ہو حضور تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اب ذرا سوچو دیوانوں کی حالت کیا ہوتی ہے جب محبوب کی زبان پر خود کا نام پائے محبوب کی زبان پر خود کا نام پائے اللہ کے ولیوں کا یہی دیوانگی ہے میرے بھائیو وہ اسی لئے مست رہتے ہیں چاہے گناہگاروں کے ہی لسٹ میں رب کی بارگاہ میں میرا نام تو ہے رب کی ریجشٹر میں میرا نام تو ہے یاد رکھنا یہی دیوانگی ہمیں نجات دیا ہے یہی نجات دیا ہے چھو مٹھا کیا کہا حضور نے کیا کہا حضور نے کہا بس کچھ زیادہ کہا نہیں کچھا یہ گھر کس کا ہے کچھا کہا گھر کے بارے میں چہرے سے آسارے ناپسندگی ظاہر ہوئے تمہارے گھر کو کچھ پسند نہیں فرمایا ہوئے محبوب کو پسند نہ ہو اور کھڑا ہو جائے یہ آشک کو کیسے برداشت ہو تھاوڑا اٹھایا پورا گھر ہی گھرا دانا ہماری حالت یہ ہے نا کہ ایک شاہد گئے تھے پروگرام میں پروگرام کرنے کے بعد کبھائی ڈی جے ہٹا دو کہ موانا سمیت اور کاری کرم ہے کیا کاری کرم ہے بچوں کا شوق ہے ناج گانا کریں گے ابھی بھی ملاد کی ہو اللہ ناراض ہو جائے گا نبی ناراض ہو جائیں گے کہ کس کو پڑی ہے دس ہزار لگا ہے ایسا ہی بندہ ملاد میں زیادہ اچھل اچھل کے نارا لگا ایسا ہی بندہ جلسوں میں زیادہ اچھل اچھل کے نارا لگاتا ہے تم جاننا چاہتے ہو دیوانگی ہوتی کیسی ہے تم جاننا چاہتے ہو محبت کہتے کسے ہیں تم جاننا چاہتے ہو عشق کہتے کسے ہیں اس انساری صحابی سے پوچھو انہیں دیکھو پورا گھر گرا دیا کچھ دنوں کے بعد حضور کا گزر ہوا دیکھا گھری نے یہ پوچھا کہ یہ گھر کیا ہوا کا حضور گرا دیا کہ بلاؤ کہ تُو نے گھر کیوں گرا دیا کہ سنا تھا کہ محبوب کو پسند نہیں ہے سنا تھا کہ حضور کو پسند نہیں ہے اور جو حضور کو پسند نہیں ہے وہ آشق تو کیسے پسند ہو سکتا تو اے دیوانو اگر تم نبی کی محبت کا دعا کرتے ہو تو شراب کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے سوچ لینا کہ ہماری گردل میں پہل پہتا جو ہے شیطان کا نہیں محبوب رحمان کا پہتا ہے ہماری گردن میں میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس قدر ہم بےہودہ ہو چکے ہیں اندی لنگڑی یہ قوم ایسی ہو چکی شراب پیک تو شراب پیکے آتا ہے ایک بڑا گناہ کرتا ہے شراب اللہ اکبر اللہ اکبر یہ علی علی کے نعرے لگانے والے اکثر شرابی ہم نے دیکھا ہے علی علی کے نعرے لگانے والے تم کہتے ہو علی میرے ہیں تم کہتے ہو علی میرے ہیں ہم کہتے ہیں علی میرے ہیں میرے بھائیو تم نے کبھی پوچھا ہے کہ علی بھی کہتے ہو کہ تم میرے ہیں تم نے تو اس ڈیسائد کر لیا کہ علی میرے ہیں علی میرے ہیں کبھی علی سے بھی پوچھا کہ وہ کہتے ہو تم میرے ہیں علی کسے کہتے ہیں تو میرے ذرا دل کی آنکھوں سے دیکھو دل کے کان سے سنو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک کترہ کسی دریا میں جائے جائے ایک کترہ وہ دریا سوک جائے پھر اس سے دھنا سے نکلے میں پوری زندگی گوارہ نہیں کروں گا کہ میں اپنے جانور کو دھناس پر چڑھنے بھیجوں میں پوری زندگی گوارہ نہیں کروں گا کہ میں اپنے جانور کو زمین پر چڑھنے بھیجوں سرا سوچو جس دریا میں شراب کا ایک کترہ ایک باٹل نہیں ایک بھالٹی نہیں ایک ڈرام نہیں ایک کترہ دریا میں بہتا پہ